الحمدللہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پھر وہ علمی شخصیت جلوہ بار ہو چکی ہے کہ جن کے فیوز و برکات سے چند ماہ قبل ہم اور آپ مستفیض ہو چکے ہیں دنیا بھر میں آپ کے شاگردوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام آپ کے شاگرد ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں دین کی خدمتیں انجام دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ اپنے حبیب اپاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ایسی بزرگ شخصیتوں سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب ہونے کے لیے ان کو ہمارے درمیان بھیج دیا کرتی ہے یہ اللہ کی ذات کا کرم ہے ذاتِ الٰہی کی مہربانی ہے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پیاسے جو ہیں وہ کوئیں کے پاس جاتے ہیں پانی کے پاس جاتے ہیں لیکن اگر پانی خود اس کے ہونٹوں کے قریب آ جائے اس کے موہ سے لگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہوگی اور یہ ان بزرگوں کا کرم ہے کہ یہ ہمیں کچھ دینے کے لیے اور دین کی باتیں بتانے کے لیے اتنے دور و دراز کا سفر فرما لیتے ہیں پریشانیاں اٹھا کر تشریف لے آتے ہیں اب ہماری عورات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی ایک ایک بات کو بہت ہی غور سے سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اگر کوئی ایک بات بھی ہماری سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی نے ہمیں دے دی تو بہت ممکن ہے کہ ایک بزرگ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر چونکہ ہم نے عمل کیا ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے حضرت کی تقریر بہرحال یہ دس پانچ آدمیوں میں تو ہم کو اچھا ہی نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن اب کیا کیا جائے اب انشاءاللہ تعالی چند جمعہ تک حضرت یہاں تشریف لاتے رہیں گے آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وقت سے پہلے آپ تشریف لانے کی کوشش کریں تاکہ کم سے کم آدھے گھنٹے کی تقریر حضرت کی ضرور ہو جائے کرے یعنی ڈیڑھ وجہ سے دو وجہ تک تو آپ ڈیڑھ وجہ سے پہلے مسجد میں آ جانے کی کوشش کریں اور حضرت کی تقریر سے فیضیاب ہونے کا موقع نکالیں ایسے تو زندگی میں ہمیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی کام میں علجنائی رہتا ہے علہی ہوئے رہتے ہیں لیکن یہ انمول موقع ہے اس موقع سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے حضرت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر بحر العلوم کے نام سے مشہور و معروف ہیں آپ کو بحر العلوم کہا جاتا ہے یعنی تمام علوم اسلامیہ علوم دینیہ کا سمندر اور حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں کوئی معمولی سا مولوی بھی آ جاتا ہے تو وہ اپنی دنیا بنا کر کے چلا جاتا ہے لیکن جب ایسی شخصیتیں ہمارے یہاں تشریف فرما ہوتی ہیں تو ان کے علم کے سمندر سے کچھ چلو ہمیں ضرور لے لینا چاہیے کچھ گھونٹ ہمیں ضرور پی لینا چاہیے اس لیے کہ ایسی شخصیتیں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتی مولوی آتے رہتے ہیں علماء اکرام آتے رہتے ہیں لیکن جو مولوی بنانے والے ہیں علماء بنانے والے ہیں فاضل بنانے والے ہیں محدث بنانے والے ہیں مفسر بنانے والے ہیں بڑے بڑے مقررین اور مفتی بنانے والے ہیں اگر وہ شخصیت تشریف لے آئے تو ہمارے اور آپ کے لیے وہ غنیمت کا موقع ہے لہذا اس وقت سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق نارے رسالت نارے غوثیہ اللہ تعالی تکبیر اللہ تعالی تکبیر نارے تکبیر نیچے یہ ہے حیرت نحمدہو نسلی علی حبیبہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر صدق اللہ مولانا لظیم وصدق رسولہ النبی علمین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہرین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دروت شریف پڑھ لیجیم اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعالی سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک سلم نماز اسلام کا پہلا رکن ہے کلمے کے بعد بڑی تعقید نماز کی آئی ہے لوگوں نے شمار کیا ہے کہ قرآن شریف نے سات سو مرتبہ نماز کے لئے کہا گیا ہے اللہ پاک کا ایک ہی مرتبہ کہ لینا کافی ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے مگر وہ سات سو مرتبہ فرماتا ہے نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر سات فرماتے ہیں وَحِبُّوْ أَنْ دُنِيَاكُمْ سَلَاسِ دنیا کی مجھے تین چیزیں پسند ہیں عورت خوشبو اور میرے آنکھوں کی ٹھندک نماز ہے تو گویا دنیا کی ساری قیمت پر نماز کی قیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا کیا نماز ہے کیا تو میرا کہنا یہ ہے کہ نماز اللہ پاک کے انعامات کا شکریہ ہے اور اللہ پاک نے انسان کے نیچر میں اس کی فطرت اور طبیعت میں کسی بھی شخص نے اس کے ساتھ احسان کیا ہو تو اس کا شکریہ آدھا کرنا رکھ دیا گیا یعنی ہر آدمی میں پیدائشی طور پر یہ جذبہ ہے کہ جو آپ سے سلوک کرے مہربانی کرے آپ اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اجی انسان کی کیا بات ہے کتے کو دو روز کھانا دو تو دیکھ کے دم ہلانے لگتا ہے آوازیں نکالنے لگتا ہے آپ کے پاؤں پر لوٹنے رہے ہیں جانوروں میں بھی اللہ پاک نے مہربانی کرنے والے کے ساتھ شکریہ آدھا کرنے کا شکریہ کبھی زبان سے آدھا کیا جاتا ہے مگر کتہ دو مہلا رہا ہے زبان نہیں ہے اس کے پاس تو دو مہلا کیونکہ بھی شکریہ ہے نا تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی آج دس گلر آپ کو یوں ہی دے دے بغیر کسی محنت اور معاوضہ کے تو زندگی بھر جب ملے گا السلام علیکم تشریف لائیے ایک کپ چاہی پی کے جائیے تو دس روپے کا خیال تو آپ نے زندگی بھر کیا اور جس نے آپ کو زندگی دی اس کا خیال اور زندگی بھی کیسی غور سے سنیے گا یہ بات ہے میری حضرت سعید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر نفسے کی فرومی رود ممید حیاتست وہ ہر کے برمی آئد مفرح ذات پس در ہر نفسے دو شکر واجب سانس ایک ہے مگر نیچے گئی اور جا کے وہیں رہ جائے تو ہم آپ زندہ رہیں گے اور باہر آئی اور تفریح کرنے لگیں کہ موسم بہت اچھا ہو گیا ہے خال ان کا گھوم دینا چاہیے تو آپ رہ سکیں گے یہ باہر دیکھنے کے لیے تو معلوم یہ ہوا باہ کی سانس اندر گئی تو ایک زندگی ہے اور باہر نکلی تو ایک زندگی ایک سانس لینے کی محلت اگر کسی کو دنیا میں مل گئی تو اسے دو مرتبہ دس روپیہ نہیں دیا ہے پروردگار میں زندگی دی ہے جو انمول ہے جس کی کوئی قیمت نہیں جس کا کوئی دام ہی نہیں چکا سکتا ایک منٹ میں آدمی بارہ مرتبہ سانس لیتا ہے تو جس کو ایک منٹ زندگی مل گئی تو اسے چوبیس زندگی ملی جو ایک منٹ تک زندہ رہا اس کو چوبیس اور ایک گھنٹہ تو اب اسی کو ضرب لگا کہ آپ حساب دیتی ہے رہیے گا کہ جو چوبیس گھنٹہ زندہ رہا تو اس پر کتنا حسان تو کیا ایک زندگی کا بھی شکریہ لاکھوں لاکھ زندگیاں ہیں کروڑوں عربوں زندگی آپ کو اگر ستر سال کی عمر آپ کو ملی تو کروڑ پروردگار نے آپ کو زندگی دی اور آپ زندہ رہے تو شکریہ بھی تو کچھ ہو مگر سوال یہ ہے کہ دس روپیہ تو ہے نہیں ان کی ایک چاہ پیلا دیا شکریہ آدھا ہوگی یہ تو اللہ کا انعام ہے سادی فرماتے ہیں از دست و زبانِ قیبر آید کس کے ہاتھ اور زبان میں یہ طاقت ہے کہ اللہ کا شکریہ آدھا کرسکے ارے بھئی آپ کیا پیسہ دے گئے اللہ کا شکریہ آدھا کریں گے محنت کر کے کچھ اللہ کا شکریہ آدھا کریں گے کیا کر پائیں گے آپ جو زندگی انمول ایک زندگی میں بھی تو آپ کے پورے زندگی کی کمائی نہیں آئے گی تو کسے شکریہ آدھا کیا جائے آپ نے سوچا چلو اللہ اللہ کرنا بہت اچھا ہے اور سجدے میں اگر کرو تو سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کے بہت سستا کام ہے ایک سانس کا شکریہ آدھا کریں ماتھا آپ نے رکھا سبحان رب العلہ سبحان رب العلہ تب تک بڑھے آدمی تھے میری طرح سانس ٹوٹ گئے پھر دوسری سانس آ جائے تو ایک سانس کا شکریہ آدھا کرنے گئے تھے اور دو زندگی لد گئی اب اس کا شکریہ ہو سکتا ہے کسی سے شکر آدھا کرنا اللہ پاک فرماتا ہے ہو بندے تو از خود میرا کیا شکریہ آدھا کرے گا تیرے پاس تیرا ہے کیا جو کچھ ہے میرا دیا ہے میرا دیا تو تُو اگر میرا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہے تو مجھے سے پوچھ پردگار میں تو عاجز ہوں کیسے شکریہ آدھا کروں تو اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو آمن وال ہو رات اور زند میں قیب گھنٹے بنائے چوبیس کوئی داکٹر کہتا ہے کی آٹھ گھنٹے سو صحت مند زندگی کے لیے تندرست نوجوان کے لیے آٹھ گھنٹے ویسٹ لینا ٹھیک کوئی کہتا ہے چھ گھنٹے سو میں یہ کہتا ہوں نہ ان کی بات مانو نہ ان کی بات مانو خیر الامور او ستوہا سات گھنٹے سو تو آپ چوبیس گھنٹے میں سات گھنٹے سوتے رہے اللہ پاک کا کچھ کام کیا اللہ سالہ کا تو کام نہیں ہوا وہ تو خود جو دن بھر محنت کیا تھا آپ کی انرجی خرچ ہوئی تھی لیٹ کر کے اسی انرجی کو آپ بحال کر رہے ہیں اپنے ہی فائدہ آپ نے کیا مگر اللہ پاک کہتا ہے یہ بندہ تو غافل تھا میں نے سات گھنٹے کو تیرے حساب سے نکال دیا سات کو چوبیس سے نکال دیجئے تو کتنا بچا سترہ ہے نا سترہ گھنٹے ورک آپ کا ہے دنیا کمارے ہیں مال و دولت کمارے ہیں جائدات پیدا کر رہے ہیں بال بچے فراہم کر رہے ہیں آپ آپ مجھے بتائیے یہ سب اللہ ہی کی دین ہے تو کچھ شکریہ ہے کی نہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں ہی تجھ کو فارمولہ بتاتا ہوں تو شکریہ آدھا کرنا چاہے تو ناممکن ہے میں نے تجھے یہ طاقت دی میں ہی اتنے شکریہ پر راضی ہو جاؤں اتنے شکریہ پر راضی ہو جاؤں تو دیکھ تو نے سترے گھنٹہ ورک کیا ہے نماز چوبیس گھنٹے میں کھتنی ہے صاحب سترے گھنٹہ فجر کی دو رکعت ہے نا کچھ لوگ جب پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ چار رکعت تو مرمز سے کہتا ہوں کہ یہ بات تو نہیں اللہ پاک نے تو دو ہی رکعت فرض کی یہ دو رکعت تو سنت ہے سنت کا مسئلہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اللہ کے رسول نے اس کو مقررت کیا یہی تو مطلب ہوتا ہوتا ہے اللہ اکبر آپ غور کیجئے آج کل لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ اختیار نہیں مولا علی کو اختیار نہیں میاں دنیا کی کون بات کرے رسول اللہ کو تو وہ اختیار ہے کہ نماز جو عبادت ہے اسلام کا رکن اول ہے اللہ پاک جل جلال ہوا امان آلہ فرماتا ہے یہ حبیب دو میں مقرر کرتا ہوں دعا مقرر کرتا ہوں تو رسول اللہ کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں جو دین میں اتنا اختیار رکھتا ہے دنیا نہیں کتنا اختیار رکھتا ہے تو فجر کی دو رکھت زہر کی چار رکھت چھے عصر کی چار رکھت دس مغرب کی تین رکھت تیرے اور عشاء کی چار رکھت تو کتنا ہو گیا تیرے اور چار سترے سبحان اللہ سترے گھنٹے کا وقت ہے اور اللہ سوارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر گھنٹے کے پیچھے وہ بندے دس منٹ مجھے دے دیا کر یہ تو بڑی اتمنان کی نماز ہوگی پانچ منٹ منٹ دے دیا کر سبحان اللہ ہم کتنے بھولے ہوئے ہیں کہ جس نے سب کچھ دیا وہ کہتا ہم پانچ منٹ ہر گھنٹے سے چاہ رہے ہیں مگر ہم سے نہیں ہو پا بقی آئندہ کے لئے رکھیں اچھا چلی ایک بات تھوڑی دیر اور پانچ منٹ باقی ہے میں نے کہا تھا کہ شکریہ کئی طریقے سے ہوتا ہے ایک آدمی خدا کا منکر ہے اور آج کے لوگ کہتے ہیں خدا کی ضرورت نہیں مَا عَضَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ آدمی کو دیکھئے تو ایسی مشین کوئی بنا سکتا ہے کوئی آدمی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا تو وہ لاکھ کہیں کہ خدا نہیں ہے مگر اس کا ہاتھ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے جو چانت تک پہنچا دے اس ہاتھ کو کوئی ہوگا تو جس نے اس کو یہ طاقت بخشی کہ یہ چانت تک اڑ سکتا ہے اوپر وردگا ہے ہے نہیں تو بتانا یہ ہے کہ ہر آدمی چاہے منکر ہی کیوں نہ ہو خدا کا مگر دیکھنے والوں کے لئے اللہ کی پہچان ہے وہ چپ ہے مگر اس کی ہستی بول رہی ہے کہ خدا ہے جس نے اس کو بنایا ہر ہر گیا ہے کہ زمی روید ہر گیا ہے کہ زمی روید وحدہ لا شریع رہ جو پتہ زمین سے اگتا ہے وہ لا الہ اللہ محمد السلام ہے تو ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے درخت جو ہیں سجدے میں پڑے ہیں اور خدا کی یاد کر رہے ہیں آپ کہیں کہ کیسے سجدے میں پڑے ہیں تو اس لیے کہ درخت کی پھنگیاں کاٹو شاخیں تراشو ایک دم اسے ننگا کر دو مگر جڑ باقی ہے تو پھر وہ نکل سکتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ درخت کی زندگی پھنگی شاخ میں نہیں ہے درخت کی زندگی جڑ میں ہے کیونکہ سر جو اصل ہے یہ کٹا جاتا ہے تو آدمی مرتا ہے درخت کی اصل اس کی پھنگی نہیں ہے درخت کی اصل تو اس کی جڑ سبحان اللہ جڑ جب سے پیدا ہوا زمین پر رکھے سبحان رب العلہ پروردگار تو نے مجھے اوچا بنایا میں تیری بارگاہ میں زندگی بھر ماتھا رکھ کے ایک سجدے میں زندگی کار دیتا ہوں تو برا ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی قرآن شریف پڑھئے اس کا ترجمہ دیکھئے سمجھنے کی کوشش کہیے اللہ پاک فرماتا وَن نجمو وَشَجَرُ یَسْجُدَان سبزا ہو پتی ہو یا دھرخ دونوں کے دونے پروردگار کے لیے سجدہ کر رہے کہاں سجدہ ہے جی وہ تو میں نہیں دکھا دیا آپ کو بھی دیکھئے یوں سجدہ کر دی تو ہم ہو گیا مولانا جانے تجھے سلام مولانا اب تو رہیں گے انشاءاللہ آج سلام